آج کے تجزیے کے ساتھ کردو پیش پر میں ہوں رضی الدین رضی آپ نے اگر اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے آج بد کے روز جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آج وہ دن ہے جب پاکستان میں کرونا سے سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں ریکارڈ ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں چالیس سے زیادہ اموات ایک دن میں اس سے پہلے پاکستان میں واقع نہیں ہوئی تھی یہ اموات شاید اس لاکڈاؤن میں کمی کا نتیجہ ہیں جس کے بارے میں حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ یہ ضروری ہو گیا اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لاکڈاؤن جاری رکھیں گے تو کیا ہم عید کے موقع پر لوگوں کو بھوکا مار دیں گے سو عید کے موقع پر لوگوں کو بھوکا مارنے کی بجائے کرونا کے ذریعے اجتبائی مدافعت کے تجربے کا فیصلہ کیا گیا اجتبائی مدافعت یا ہرڈ ایمونٹی کا تجربہ اس سے پہلے ہم نے مختلف ممالک میں دیکھا اور انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی اس میں انہوں نے اس لیے کامیابی حاصل کر لی کہ شاید ان کے پاس ماہرین زیادہ تھے بہتر تھے شاید ان کے پاس کچھ معلومات زیادہ تھیں اور شاید ان کے پاس سہورتیں بھی زیادہ بہتر تھیں سو وہاں اگر اس کے نتیجے میں کچھ لوگ بیماری کا شکار بھی ہوئے تو انہیں فوری طور پر صحتیاب کر لیا گیا پاکستان جیسے ملک میں جہاں صحت کا نظام انتہائی تباہ کن حالت میں ہے جہاں کورنٹائنز کی صورتحال اتنی گندی ہے کہ لوگ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ لوگ تارکین وطن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں آنے کی بجائے بیرون ملک مرنا قبول کر لیں جہاں اس صورتحال میں کیا ہرڈ ایمنٹی کی طرف جانا اجتماعی مدافعت کی بجائے اجتماعی خودکشی نہیں ہوگی اب جب کہ عید کے چند روز باقی ہیں کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد لوگ ڈاؤن زیادہ سخت ہوگا ایک بڑی تعداد میں جون میں ہمارے پاس لوگ اس کا شکار ہوں گے اس کورونا وائرس کا شکار ہوں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان بہت سی مشکلات میں جائے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت آنے والے دلوں میں جب ہم اس اگلی لہر کی جانب جائیں گے عید کے بعد کے زمانے میں جائیں گے تو کیا ہم اس پر کابو با سکیں گے اس سوال کا جواب سر دست ہم میں سے کسی کے پاس نہیں خود حکومت کے پاس بھی نہیں ہے دعا ہے کہ ہم سب خیریت سے رہیں آپ بھی خیریت سے رہیں اور اسی طرح ہم زندگی کی جان لٹتے رہیں بہت شکریہ